اسلام علیکم میرا نام ہے محمد وقاس جیما پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایسے کون سے دس کام ہیں جو کہ آپ ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے بھی کم رقم سے شروع کر سکتے ہیں نہ صرف شروع کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو اس سے بہت اچھا منافع بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ اسی منافع کو اپنے بزنس میں دوبارہ رینویسٹ کرتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بزنس بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے اور آپ کے لئے وہ بزنس بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں جو بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی کون سی وہ پانچ ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ ماضی میں اگر کرتے تھے یا کرتے تو شاید آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے اتنی اچھی نہ ہوتی جتنی کہ ابھی اچھی ہو سکتی ہے وہ پانچ ایکٹیوٹیز بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو برائے میربانی اس کو لائک کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس میں کومنٹس کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی بہت اچھی ویڈیوز ملتی رہیں جی ہاں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ایسی ایکٹیوٹی وہ یہ ہے راتوں کو لیٹ نائٹ جاگنا اگر آپ ماضی میں لیٹ نائٹ جاگتے تھے تو لوگوں کے آپ کے بارے میں رائے یہ ہو سکتی تھی کہ یہ رات کو اگر لیٹ نائٹ جاگتے تو obviously یہ موبائل یوز کرتا ہے یا یہ رات کو فلمیں یا ڈرامیں دیکھتا ہے اور دن کو سویا رہتا ہے اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے جبکہ ابھی ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ رات کو لیٹ نائٹ جاگتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے شاید وہ کام رات کے ٹائم ہی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اگر آپ کسی سوفٹر ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور اس سوفٹر ہاؤس کی جو کمیونیکیشن ہے اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ سیل ہوتی ہے انٹرنیشنلی لائک امریکہ کینیڈا جن کا ٹائم اور ریزن پاکستان سے ڈیفرنس ہے جیسا کہ پاکستان میں رات ہوگی تو وہاں پر دن ہوگا تو obviously آپ کو وہاں پر کمیونیکیٹ کرنے کے لئے پاکستان کے رات کے ٹائم جاگنا پڑے گا اس میں ایک اور اگر کام کی مثال دیتا ہوں تو وہ کال سینٹر جوبز ہیں جس میں انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر پروڈکٹس کو سیل کیا جاتا ہے نمبر ٹو ایسی ایکٹیوٹی وہ یہ ہے کہ موبائل کا بیجا استعمال اگر ہم ماضی کے اندر موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے تو آپ کے بارے میں رائے لوگوں کی اچھی نہیں ہو سکتی وہ یہ بھی آپ کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل میں بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہے بہت زیادہ موبائل کو یوز کرتا ہے شاید یہ کسی سے بات کر رہا ہے کسی سے میسج کرتا ہے فضول کے جبکہ ابھی ایسا نہیں ہے سب کے پاس انڈرویڈ فونز ہیں اور بہت سے جو ای کامرس کی ویب سائٹس ہیں وہ موبائل فرنڈلی ہیں یوزر فرنڈلی ہیں اور جس کی مثال دوں اوائل ایکس پاک ویلز اور گروسری ایپس ہیں یہ ساری ابھی چونکہ موبائل کے اندر ہیں ایون ابھی موبائل میں ویٹس ایپ بزنس اکاؤنٹس بھی چل رہے ہیں اور آپ اپنی جتنی بھی کمیونکیشن ہے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری موبائل سے ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں اور گین بھی کر رہے ہیں سو ابھی اگر آپ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو شاید آپ کے بارے میں رائے لوگوں کی اتنی بوری نہیں ہو سکتی نمبر تھری پہ جو ایکٹیوٹی ہے جو آپ ماضی میں کرتے تو شاید لوگ آپ کے بارے میں اچھا نہ سمجھتے وہ یہ ہے سوشل میڈیا فیس بک اور یوٹیوب کا بہت زیادہ استعمال اگر آپ ماضی میں فیس بک سوشل میڈیا جیسے دوسری ویب سائٹس ہیں انسٹرگرام اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جہاں یوٹیوب چینل ہے وہ آپ اگر ماضی میں دیکھتے ہیں ایسے ایکٹیوٹیز کر رہے تھے تو لوگ آپ کے بارے میں اچھا رائے نہیں رکھتے جبکہ ابھی اگر آپ وہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں آپ فیس بک کے اوپر اپنے فیس بک پیج بنا رہے ہیں اور آپ اس کے اگر آپ کا اکاؤنٹ مونٹائزد ہے اور آپ اس سے ارننگ کر رہے ہیں تو لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے بہت اچھی ڈیویلپ ہو سکتی ہے نمبر چار جو ایکٹیوٹی ہے وہ یہ ہے شو آف کرنا جیسا کہ ماضی میں اگر آپ اپنی بہت زیادہ تصویریں بنا رہے ہیں آپ اپنی چیزیں لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو آپ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا رہے ہیں اور آپ پورا دن بس اپنے آپ کو موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں تو یہ شاید اتنی اچھی ایکٹیوٹی نہ تھی جتنی کہ اب ہے چونکہ اب ٹک ٹک کے اوپر بہت سے ایسی ویڈیوز ہیں جو اگر وائرل ہو جاتی ہیں تو یو کین بی ای سلیبرٹی اور کوئی بھی کمپنی آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ہائر کر سکتی ہے اور وہ آپ سے اپنی سربسز لے سکتی ہے نمبر چار جو ایسی ایکٹیوٹی ہے وہ یہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے اندر ایک بہت مشہور جو کول تھا وہ یہ تھا کہ کھیلوگے کودوگے تو ہوگے خراب پڑوگے لکھوگے تو بنوگے نواب جبکہ ابھی جو اس کول کے جو پہلا مسر ہے کھیلوگے کودوگے بنوگے خراب ہوگے خراب وہ ابھی بالکل بھی ایسا نہیں ہے اگر آپ موبائل گیمز یا کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا سورس آف انکم ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سی ایسی گیمز ہیں جو اگر آپ اس کے اندر جو ڈیفرنٹ چیلنجز کو میٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے ارننگ ہو رہی ہے کیونکہ اس میں ایک سسٹم ہے جو بلوک چین ہے جس میں جو آفرنگ کمپنی ہے وہ اس کے اندر ایڈ لگا رہی ہے اس ایڈ سے لوگ اس کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں اور اس سے آپ کے اکاؤنٹ کو بھی ارننگز مل رہی ہیں سو یہ وہ پانچ ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ اگر ماضی میں کرتے میں پھر دوبارہ دہرہا رہا ہوں وہ پانچ ایکٹیوٹیز راتوں کو لیٹ نائٹ جاگنا موبائل کا بہت زیادہ استعمال سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب یا اس جیسے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا استعمال اور اس کے علاوہ جو ایکٹیوٹی ہے شوف کرنا جو اپنی تصویریں بنانا کلپس بنانا لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ چیزیں شیئر کرنا اور جو لاسٹ ایکٹیوٹی ہے وہ یہ ہے گیم موبائل گیمز اور کمپیوٹر گیمز بہت زیادہ کھیلنا یہ وہ پانچ ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ انٹرنیٹ سے انوالف ٹھنگز کو بہت زیادہ اگر آپ ماضی میں کرتے تو شاید آپ کے بارے میں رائے لوگ اتنی اچھی ناف ہوتی جبکہ ابھی ایسا ہرگیز بھی نہیں ہے لوگ بہت زیادہ ڈیویلپڈ ہو چکے ہیں اور لوگ ان ایکٹیوٹیز سے اپنا سورس آف انکم بڑھا رہے ہیں جی بہت شکریہ مزید آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز اچھی اچھی انفرمیشنز دیتا رہوں گا اس کے لئے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے اور دوستروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اللہ حافظ